اسلام علیکم یوٹیوب انسان کو کبھی بھی جو ہے مشکل حالات میں حمد نہیں ہارنی چاہیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کیا پتا خدا کب اس کی تقدیر کو جو بدل کے رکھ دے اور ہمیشہ انسان کو مصبت سوچنا چاہیے ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے ہمیشہ جو ہے وہ مشکل گھڑی میں صبر کرے اور صبر کا دامن جو ہے وہ خدا اس کو ضرور صلح دیتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں تیس سالہ مہوش کی جو ایم اے اسلامیات جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا اسلامیات میں اور وہ جھاڑو لگانے پر مجبور ہو گئی تھی اور اپنے گھر کا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جھاڑو لگانا شروع کر دیا اور مختلف دکانوں پر جو ہے وہ دس یا بیس روپے کی اجرت کے حساب سے وہ جھاڑو لگا رہی تھی اور ان کا جیسے کی انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسلامیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی اور کئی سال سے جو ہے وہ دفتری ان کو جو ہے انہوں نے بہت سے جو ہے اداروں میں اپلائی کیا اور ٹیسٹ میں پاس بھی ہوئی لیکن کیا ہوا کہ ان کو انٹرویو میں جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا اور جیسے ہی یہ ویڈیو جو ہے وہ اسمان بزدار کی آنکھوں کے سامنے سے گزری اسی وقت اس چیز کا نوٹس لیا اور اپنے گورمنٹ کو یہ حکام جاری کیا کہ وہ جلد از جلد میوش کو ایک اچھی جاپ دیں اور اسی طرح کیا ہوا کہ اس میوش کو ایک جاپ مل گیا اور جاپ ملنے کے بعد جو ہے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی انہوں نے وزیر اللہ پنجاب کو بہت ساری دعائیں دیں اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ جو ہے اس طرح کے بہت سے لوگ جو پڑے لکھے ہیں اور بیچارے اس طرح کی مزدوری کر رہے ہیں اس طرح سے وہ اپنے گھروں کا پیٹ نہیں پار سکتے تو کم از کم جو ہے وہ اس بنیادوں پر جو ہے میریٹ کی بیس کو لے کے آئیں تاکہ ملک میں جو ہے اس طرح کے پڑے لکھے لوگ اور اس طرح کے پڑے لکھے جو بھی جو بھی ہمارا طبقہ ہے وہ کم از کم میریٹ کی بیس کی اوپر جو ہے وہ اچھا رسک کما سکے اچھی اپنی جاپ کر سکے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ جو ہے وہ پال سکے کیونکہ ماباب جو ہے اتنی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا ل کھا کہ اس خواہش میں ہوتے ہیں وہ اتنا خواب دیکھتے ہیں کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارا بیٹا کسی جاپ کرے گا اور ہماری جو ہے وہ ہمارے گھر کو سنبھال لے گا اور یہ بہت سے ماباب کی خواہش ہوتی ہے لیکن اگر اس طرح کے ماحول ہو ہمارے ملک میں جہاں پہ جو ہے کرپشن عام ہو جہاں پہ ہر وہ پاورفول آدمی جو ہے اپنی جاپ لے 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 لیکن جو غریب طبقہ ہے جو غریب بچارہ پڑھ لکھ کے اوپر آنا چاہتا ہے تو اس کو ب ہمارے لیے ایک علمیاں کی بات ہے لیکن ہمیشہ انسان کو جو حیمت نہیں آنے چاہیے ہمیشہ انسان کو محنت کرنا چاہیے اور آپ بھی اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے اگر آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے تو اس پہ آپ محنت کریں اس پہ آپ اس پہ آپ جدو جہد کریں اس پہ تھوڑا سا زبر رکھیں کیونکہ ہمیشہ جو ہے اس سبر کا پل جو ہے وہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں اس کام میں لگے رہے ہیں اور اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ضرور اس چیز کا جو ہے فائدہ ہوگا اور اس چیز کا جو پھل آپ کو لازمی ملے گا تو میرے خیال سے ہمیں اس لڑکی سے جو ہے تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ بیچاری دیکھیں ام اے ماسٹر کرنے کے بعد بھی جو دو دے رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو پالنا ہے اور اگر ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو ہم بولتے کہ یار اتنا چھوٹا کام ہم کیوں کریں لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کی آخر وہ خدا نے اس کی سنی اور اس کو جو ہے اب گورمنٹ میں جاب مل گئی ہے تو میرے خیال سے جو ہے یہ ایک اچھا انقدام ہے حکومت کی طرف سے لیکن اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بولیں گے کہ یہ تو ایک ان کی سامنے آنکھوں کے سامنے سے گزورہ تو تب ہوا لیکن اس چیز کو میرٹ کے اوپ جو جو میریٹ پہ آ رہے ہیں اس کو کم از کم جاپ ملے اور ہمارا ملک جو ہے زیادہ زیادہ ترقی کر لے کیونکہ جب لوگ میریٹ پہ آئیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے ہمارے ہاں چیز جو ہے وہ ایک صحی طرف جائے گی کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے کام کرنا ہے اور سائے چیزیں ان لوگوں کو پتا ہوں گا تو وہ ایک ہر چیز کو ایک پروفیشنل طریقے سے کریں گے اور مخل کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گے تو میرا خیال سے اگر آپ آپ کو میوش کے اس اقدام پہ اور حکومت کے اس اقدام پہ اچھا لگا ہے یا بورا لگا ہے یا جیسے بھی آپ کہنا چاہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں لازمی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ کے کیا حکومت کے لیے مشورہ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ